پاکستان میں کینسل کی بیماری پھیل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہر موزی مرز سے بچائے اللہم اِنَّا لَوْزُبِكَ عَنِ الْبَرْسِ وَالْجُنُونِ وَالْجُلَامِ وَالْسَيِّ الْأَسْقَامِ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے موزی مرز سے اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی جہاں تک میرا معلومات ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو پانی صاف ملتا ہی نہیں ہے یعنی یہ پانی کی لائن ہے نحنج اور یہ گھٹر کی لائن ہے کسی کسی جگہ علی کے جوتی وہ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں وہی پانی امبیتیں ہیں یعنی وہاں جو منرل وارٹر ہیں ان کی کمپنیوں کو جاج کی گئی وہ بھی سارے فراد ہیں تو اب اس کا کیا مطلب ہے اتنی مہنگی آدمی بوتل خریدے وہ بھی خالص نہ ہو تو اصل سبب جو ہے وہ یہ ہے دوسرے اسباب یہ ہیں کہ اب ہماری غذا خالص نہیں نہیں ہر چیز میں خاد ہے ہر چیز پہ سمرے ہے اور وہ زہر ہے اس کے بھی اثرات آئیں گے غذا میں کل نے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کا رشتے دار ہے اس کی عمر اس وقت ایک سو ستر سار اور وہ باگتہ لگڑی پہ چلتا ہے بلکل ٹھیک ٹاگ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کبھی باہر والی غذا نہیں کھاتا ہے اپنے اس نے جو چیزیں خود لگائی ہیں وہ کھاتا ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے یہ تو خیل میں نے بھی دیکھا ہے اپنا ایک دفعہ ہانکانگ میں بھی اور کسی اور جگہ پر بھی ستر سال اسی سال کی لڑک بوڑے بوڑیاں باقیدہ جگنگ کر رہی ہیں ہماری تو ستر سال کی بوڑی بستر سے نہیں اٹھ سکتی وجہ کیا ہے کہ بیکار ہو گئی نا انہیں اپنے آپ کو بیکار نہیں رکھا ایکٹیو رکھا ہے ہر وقت آج بھی ان کے بدن جو ہے وہ ایکٹیو ہے باقیدہ جگنگ دول رکھاتی ہے مچھلی اور دودھ ایک ساتھ نہیں پینا چاہے میں تو کسی حدیث میں نہیں پڑا حدیث میں تو نہیں ہے وجہ تحقیم کہتے ہیں حقیم کہتے ہیں کہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے لیکن اب تحقیق یہ ہے کہ وہ ہر مچھلی نہیں ہے بعض مچھلیں آئیسی ہیں جن کے بعد دودھ پینے سے یہ بیماری ہو سکتی ہے تو اطبا کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے مچھلی کھاؤ دودھ نا پیو